بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ریزیسٹینس کے بارے میں تو ریزیسٹینس پی سی بی کے اندر بہت ڈھیڑ ساری دکھائی دیتی ہیں اور ان کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے اکثر ان کی ویلیو شفٹ ہو جاتی ہے ویلیو ان کی بدل جاتی ہے کئی بار یہ اوپن بھی ہو جاتی ہیں ان کو کس طرح سے چیک کریں اور کیسے سمجھیں کہ اس کے اوپر جو کوڈ لکھا رہتا ہے جیسے کی اس پہ یہ لکھا ہوا ہے ڈیول ٹو آر زیرو تو اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک اور ریزیسٹینس لگی اس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے اس پی سی بی کے اندر بہت ڈھیڑ ساری ریزیسٹینس سے ایسی لگی ملیں گی جیسے یہ ریزیسٹینس ہیں اس پہ لکھا ہے ون فائب زیرو تھری ون فائب زیرو تھری تو اس کا کیا مطلب ہے کیسے پتہ لگائیں کہ اس کی ویلیو ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور ملٹی میٹر سے کس طرح سے چیک کریں آئی پی ایم کے پاس میں کچھ ریزیسٹینسیں لگی ہوتی ہیں جیسے کی یہ ہیں اکثر یہ خراب ہو جاتی ہیں ایم سیو سے ان ریزیسٹینسوں کے اندر سے ہوتے ہوئے لو اور ہائی کا سگنل آئی پی ایم کو ریسیب ہوتا ہے کسی ایک ریزیسٹینس کے خراب ہونے پر آئی پی ایم کام نہیں کرتا اور ڈسپلی پر کوڈ آ جاتا ہے تو ٹوپک یہی ہے کہ ریزیسٹینس کو ہم کس طرح سے چیک کریں ریزیسٹینس کی ویلیو کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ملٹی میٹر کا ہونا ضروری ہے چاہے ملٹی میٹر وہ اس طرح کا ہو آپ اگر اس طرح کا یوز کر رہے ہیں تو اسے آپ آن کریں گے ٹھیک ہے اور آن کرنے پر یہ اوپر لکھ کر آ جاتا ہے میگا اوم کے اوم بگرہ جیسے ہی چیک کریں گے دونوں پروب لگائیں گے تو یہاں پر اس کی ویلیو لکھ کر آ جائے گی اگر آپ کے پاس میں اس طرح کا ملٹی میٹر ہے تب آپ کی پاور آن کریں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہنڈرڈ میگا اوم اس والی رینج کو آپ پریز کر دیجئے گا تو یہ لکھ کر آ گیا ہے میگا اوم اب کیا کرنا ہے اور ملٹی میٹر کے دونوں پروب لی ہم نے اور مان لیجی ہم نے کہ اس ریجسٹینس پہ رکھا جہاں لکھا ہے اول ٹو آر زیرو تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ پروب رکھنے پر پایا کہ اس پہ لکھ کر آ رہا ہے کہ ٹوانٹی ٹو اوم ٹوانٹی ٹو اوم ٹھیک ہے تو یہ ریجسٹینس ٹھیک ہے مان لیجیے یہ ریجسٹینس دیکھتے ہیں اس پہ لکھا آ رہا ہے ون فائب زیرو تھری تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ ون فیپٹی کے کی ریجسٹینس ہے اب کیا واقعی میں یہ ون فیپٹی کے ملٹی میٹر پر آ رہا ہے یا نہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے ملٹی میٹر کا یوز کرتے ہیں تو جیسے چیک کرنے پر یہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لگے لگے چیک کرتے ہیں تو کچھ ویلیو اگر پاس میں کوئی کیپسٹر وغیرہ لگ ہوا ہے اس لیند سے جڑو ہوا ہے تو کہیں کہیں ویلیو کم شو کرتا ہے اور باہر نکال کے چیک کرتے ہیں تو وہ ویلیو صحیح دکھاتا ہے ریجسٹینس آئی پیم کے پاس میں لگی ہوئی ہیں ان پر لکھا ہے 510 510 لکھا ہوا ہے تو 510 کا مطلب ہوتا ہے 51 اوم تو اس میں 51 دکھا رہا ہے یہ ریجسٹینس ٹھیک ہے تو ایکچولی دونوں باتیں ہوتی ہیں ایک تو ہم پہلے خود سوچتے ہیں کہ یہ کتنے ویلیو کی ہے اس کے اوپر جو کوڈ لکھا ہوتا ہے اس کو پہلے ہم خود اپنے آپ اپنے مائنڈ میں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی ویلیو یہ ہے اس کو بیریفائی کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ملٹی میٹر کا جب ویلیو لگ بک آس پاس ہو جاتی ہے 5% کے آس پاس ٹویلرنس رہتا ہے اور آس پاس میں ہوتی تو ہم مان لیتے ہیں کہ ریجسٹینس ٹھیک ہے تو یہ کوڈ کس طریقے سے ہوتے ہیں کیسے پہچانے ہم کیسے خود کیلکولیٹ کریں تو اسی پہ ہم ابھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں تین ریجسٹینسے دیکھیں اور ایک ریجسٹینس تھی ٹوینٹی ٹو آر زیرو تو یہ تین ریجسٹینسے بھی ہمارے سامنے آئیں اور اس کے بعد ہم نے ملٹی میٹر سے چیک کیا یہ ایک فور ڈیجٹ کی ریجسٹینس ہے جس پہ لکھا ہے ون ڈیرو ون ڈبل ڈیرو ون تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ شروع کے تین ڈیجٹ ایسے ہی لکھ لیں سوچ لیں اور لاسٹ والے ڈیجٹ کے برابر زیرو لگا دیں یعنی کہ ایک بار زیرو تو یہ ہو گیا ون تھاؤزنڈ اوم ون تھاؤزنڈ اوم ہوتا ہے برابر ون کے اوم یعنی کہ یہ ون کے اوم ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ریجسٹینس ہے جس کے آگے لکھا ہے ون ڈیرو ڈیرو ڈو تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ شروع کے تین ڈیجٹ کو ایسے ہی لکھ دیں لاسٹ والے ڈیجٹ ہے ٹو اس کے برابر لگا دیں دو بار زیرو تو یہ ہو گیا آپ کا ٹین تھاؤزنڈ اوم اس کو جب ون تھاؤزنڈ کے سے ڈیوائٹ کیا یعنی کہ کے میں بدلنے کے لیے تو تین زیرو چھوڑ کے یہاں پر پوائنٹ لگا دیا تو یہ ہو گیا آپ کا ٹین کے ٹین کے اوم ٹھیک ہے اگر کسی رزیسٹنس کے اندر کچھ اس طرح سے آ رہا ہے ون زیرو آر زیرو تو اس آر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس آر کو ہڑا دیں اور اس کے اسطحان پر ایک پوائنٹ لگا دیں جیسے ون زیرو تو ایسی لکھ دیں آر آیا آر کے اسطحان پر لگا دیں ایک پوائنٹ اور پھر لاسٹ والے زیرو کی کوئی ویلو نہیں ہے یہ ہوا کہ یہ ٹین اوم کی رزیسٹنس ہوئی ٹین اوم کی یہ رزیسٹنس ہو گئی اب ہم اسی طریقے سے اس کی ویلو نکالتے ہیں ون فائب زیرو تھری تو ون کو اور فائب کو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے اور لاسٹ میں تھا تھری تو تین زیرو لگائیں گے اگر ہم ون تھاؤزن سے ڈیوائٹ کر دیں تو یہ ہیان ڈوٹ آ جائے گا اور اس کی ویلو آ جائے گی ون فیپٹی کے اب آپ اس کو ملٹی میٹر سے چیک کر لیجئے ملٹی میٹر پر ون فیپٹی یا ون فورٹی فائب ون فورٹی ایٹ ون فورٹی نائن ویلو آ رہی ہے اس کی آس فاس میں تو اس آپ ٹھیک مانیں گے اب جیسے یہ ریزیسٹینس ہے اس پہ لکھا ہے فیپٹی ون اور آر لکھا ہے آر ہٹا کے اس کے سان پہ لگا دیں گے ڈاٹ لاسٹ میں ہے زیرو تو یہ زیرو کی کوئی ویلو نہیں یہاں پر تو یہ ہو گئی فیپٹی ون اوم کی ریزیسٹینس ہو گئی ہے لاسٹ میں آ جائیں یہ پھر ہے ڈبل ٹو ہے تو ڈبل ٹو کو ایسے ہی لکھ دیں گے آر کے سان پہ ڈاٹ لگا دیں گے اور لاسٹ میں زیرو ہے اس کی کوئی ویلو نہیں یہاں پر تو یہ ریزیسٹینس ہو گئی آپ کی ٹوئنٹی ٹو اوم کی تو ایکچلی جو ریزیسٹینس ہوتی ہیں ان کے اوپر کوڈ لکھا رہتا ہے کوڈ کو دیکھتے ہیں اگر فور ڈیجٹ کا ہے تو تھری ڈیجٹ کو تو ایسے ہی لکھ دیں گے اور فور تھ ڈیجٹ کے برابر زیرو لگائیں گے اگر کسی ریزیسٹینس کو اوپر جیسے مال لیجیے ایک ریزیسٹینس ہی یہاں لکھا تھا ون فائب ون ٹھیک ہے تو یہ تین ڈیجٹ کی ہے تو ون فائب کو ہم ایسی لگیں گے یہاں پر تین ڈیجٹ کی ہوتی ہے تو تیسری ڈیجٹ کے برابر زیرو لگا دیں گے ایک زیرو آ گیا تو یہ ریزیسٹینس ہو گئی ون فپٹی اوم کی ہمیں امید ہے یہ چھوٹا سا ٹوپک آپ کے ضرور سمجھ میں آیا ہوگا جو بھائی بہت ڈیپلی جانکاری لینا چاہتے ہیں ہماری یہ کلاس جوائن کر سکتے ہیں آن لائن لائیو کلاسس رہتی ہیں اور بہت بہت ریزنیبل فیس پر ہماری یہ کلاس پروائیٹ کی جاتی ہے انورٹر ایسی پی سی وی سے ریلیٹڈ جو فالٹ آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈائیگرام یہ سب آپ کو شیئر کیے جاتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ فائلیں ہوتی ہیں روم کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جو بھائی بہت محنت سے شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں ہم سے یعنی پی سی بھی ایکسپرٹ سے سمپر کر سکتے ہیں آج کا ٹاپک بس یہیں تک تھانکیو سو مچ